اسلام علیکم ناظرین سورا برکتہ آپ سے مخاطب ہے دو تین حامدرین خبریں ہیں لیکن بڑی خوفناک خبریں ہیں بہت پریشان کور خبریں ہیں حسطال کی چھت گر گئی ہے مریض اس کے نیچے آگے ہیں ساتھ ساتھ حسان نیازی صاحب کے جو والد ہیں حفظ اللہ نیازی صاحب کینو لا لگا ہوا سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں رو رو کر یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ملیٹری کسٹیڈی سے غائب ہے اسے قتل کر دیا گیا ہے تو یہ بھی مجھے بتا دیں میں برداشت کر لوں گا لیکن مجھے بتائیں کہ میرا لال کہاں پر ہے میں راتوں کو نیند سو نہیں سکتا ساتھ ساتھ جنرل بائیوہ صاحب قرآن پر قرآن اٹھائے جا رہے ہیں شیرح حضر مروت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہ آپ خان کے لوگ جا کر کان بھر رہے ہیں اور مجھے پبلک اگانس کمیٹی کا جو چیئرمن میں نے بننا تھا مجھے وہ نہیں بننے دیا جا رہا ساتھ ساتھ مریم نواز شریف کی گاڑی نے جس نوجوان کو ٹکر ماری تھی ابو بکر کو اس کے گھر والوں کو پیسے دیا گئے ہیں تو ملک کے اندر محسوس ہو رہا ہے تمام تر خبروں کو آپ دیکھیں نا ایک نہوست ہے ایک بڑی خوفنام نہوست ہے اور اس کے اندر جو غریب ہے وہ الگ الگ طریقے سے مر رہا ہے بلکل برباد ہو کر رہا ہے اور اس ملک کے اندر کوئی اچھی خبر کوئی بہتر خبر آپ کہیں سے بھی نہیں سنیں گے پنجاب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ باوال بنا ہوا ہے وہاں پر ایک مصیبت ایک قیامت لوگوں کے اوپر ٹوٹی ہوئی ہے اور یقین مانے کہ لوگ چلا رہے ہیں لوگ تڑپ رہے ہیں پنجاب کے اندر ان کی زندیہ ختم ہو رہی ہیں ان کی تباہی نکلے ہوئی ہے اور یہ نہوست اس ملک کے اندر برقرار ہے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور یہ کیسے ختم ہوگی لیکن ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوفناک ہیں اب یہ گجرات کا واقعہ ہے یہ ابھی تک جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں برائی مربانی دعا کریں چونکہ بڑے غریب لوگ اس کے نیچے آئے ہیں گجرات دسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر حیسپتال سرجیکل وارڈ کے چھت گر گئی ہے اور بے شمار مریض ملبے تلے دب گئے ہیں اب وہ مریض سرجیکل وارڈ ہے اس کے نیچے وہ پوری اس کی جو بلڈے کا گر گئی ہے اور وہ سارے لوگ اس کے نیچے آگئے ہیں وہ چھت کے نیچے آگئے ہیں اور ایک طرف وہ الگ سے پریشان دوسری طرف وہ چھت گرنے کے وجہ سے وہ ملبے کی نیچے سے اپنے جو بزرگ ہیں یا جو لوگ اس کے نیچے ہیں وہ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں تو بڑا عذاب بنا ہوا ہے چیخ و پکار ہر طرف سے سنائی دے رہی ہے اب یہ ہوا کیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک تو خیر کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی لیکن جو کچھ خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی انتہائی خوفناک قسم کی خبریں ہیں اب یہ عبداللہ بڑایچ صاحب ہے یہ ٹویٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں آج جس جگہ قیامت سغرا کے مناظر ہیں یعنی اسی حسطال گجراد میں جس کی چھت گری ہے کچھ ماہ قبل موسی نکوی نے وہاں افتتائی تختی لگائی تھی افتتائی تختی موسی نکوی الیگل سی ایم آف پنجاب انہوں نے جا کر وہاں پہ تختی لگائی تھی تو پروجیکٹ کی جلد تکمیل اور محکمہ تعمیرات اور محاصلات کو صراحہ تھا پروجیکٹ کی جلد تکمیل ہوئی تھی بہت جلدی میں بہت تیزی کے ساتھ پروجیکٹ کیا گیا تاکہ اس کے اوپر تختی پھٹے وہاں پر ساری برینجیاں ٹھوکی جائیں آج تک وہاں صرف یہ رہ داری اور داخلی دروازے کو یہ اپگریٹ کیا گیا ہے آج سرچیکل وارڈ کی پوری بلڈنگ مریضوں پر گر گئی ہے اور سینکڑوں مریض اور لوہیکین نیچے دب گئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت میں جب پرویز علائی بزریالہ بنے تھے تو انہوں نے گجرات عزیز بھٹی شہید اسفطال کی اپگریڈیشن کے منصوبے کے لیے فنڈز جاری کیے تھے اس اسفطال کی اپگریڈیشن کے لیے فنڈز جاری کیے تھے جس کو نگران حکومت نے اتنے ہی نگران حکومت نے آتے ہی دگر منصوبوں کے طرف لگا دیا تھا یعنی جو اسفطال کی اپگریڈیشن کے لیے فنڈز لگائے گئے تھے اس کو نگران حکومت نے دوسرے منصوبوں میں لگا دیا جو نظر آئے جہاں پر پتا چلے کہ محسن نکوی صاحب نے یہ کیا محسن نکوی صاحب نے وہ کیا ہے آج اس کی سرجیکل وارڈ گری گئے مریض اس کے نیچے آگئے ہیں لوگ ان کی چیخ و پکار ہیں لوگ تڑپ رہے ہیں ایک طرف وہاں پر لوگ داخل ہیں لیکن ان کے سر پھٹ گئے ہیں ان کا مو ٹوٹ گیا ان کی ناک ٹوٹ گیا یہ بری حالت ہے لوگ بھاگ رہے ہیں کفرہ تفریح ہے جو اس ملک کے اندر محسوس ہو رہی ہے اور بڑی خوفنا کفرہ تفریح ہے اس کا انجام پتا نہیں کیا ہوگا لیکن جس طرف یہ جا رہا ہے یہ ایک میسیو کولیبس ہے جو کے نظر آ رہا ہے یعنی آپ اندازہ لگا لیں مریض نواز کی پروٹوکول کی گاڑی نے جس نوجوان ابو بکر کو ٹکر ماری تھی اس کی فیملی کو انہوں نے پچیس لاکھ رپے دے دی ہیں یعنی پچیس لاکھ رپے لے لیں انہوں نے ٹھیک جب بھول جائیں یعنی سمجھ نہیں آتی کہ پروٹوکول کی یہ ساری سولیات کی آگے دو گاڑیاں پیچھے دو گاڑیاں کالے ڈالے سفید ڈالے ان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کیوں ان سے پروٹوکولز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ نوجوانوں کی زندگیوں کے ساتھ ہوتا ہے اب جو ہسپیٹل کے اپگریڈیشن کا فنڈ تھا وہ فنڈ انہوں نے کھا گیا پیسہ انہوں نے ادھر ادھر لگا لیا لیکن آج وہاں پر جو بزرگ شہری جو عام لوگ وہاں پر تھے وہ آج اس کے نیچے دب گئے ہیں ابھی تک لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور پتہ نہیں یہ اس کا کنکلویشن شام تک کیا نکلے گا کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوں گے کتنے لوگ بچیں گے کتنے لوگ سیریس انجڈ ہوں گے اور یہ جو بھی انجڈ ہو رہے ہیں یہ فار لائف انجڈ ہو رہے ہیں یہ فار لائف انجڈ ہو رہے ہیں اور جو فیملی تکلیف کاٹ رہی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے تو خوفناک ایک افرہ تفری ہے جو اس ملک کے اندر نظر آ رہی ہے اور یہ جاری ہے دوسری طرف جو خبر ہے خبر یہ ہے کہ حسان نیازی صاحب پاکستان کے بریسٹر ہے وہ نوجوان بریسٹر ہے پاکستان کا پڑے لکھے شخصیت ایک نوجوان ہے اور پھر عمران خان صاحب کے پانجے ہیں ملیٹری کسٹیڈی سے وہ غائب ہو گئے ہیں یعنی یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ایک نوجوان خائب ہو گیا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ ایک حفاظتی جگہ پر موجود تھا کہ وہاں سے تو غائب ہونے کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا لیکن ان کے والد کو آج تک کوئی اطلاع نہیں ملی کسی بندے کو کوئی اطلاع نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے اندر جو ملیٹری کورٹ میں سیولینز کی سزائیں جو کینسل کرنی ہیں کال ادم کرنی ہیں ان کے حوالے سے جو بینچ بن رہے ہیں بینچ بار بار ٹوٹ رہا ہے پھر بن رہا ہے پھر ٹوٹ رہا ہے اسے پہلے بھی بینچ ٹوٹتے رہے اسے پہلے بھی مبزاد فیصلے سپریم کورٹ دیتی رہی ہے تو یعنی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سب سے معزز ججز بہت بڑے بڑے ججز ان کے سامنے ایک سیولینز کا معاملہ ہے جن کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے تو وہ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی کہ ان کا ٹرائل ہو یا ٹرائل نہ ہو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے آدھا ہو یا آدھا نہ ہو یعنی آدھو کو چھوڑ دیں آدھو کو نہ چھوڑیں آدھو کا فیصلہ بعد میں سنا دیں آدھو کا فیصلہ پہلے سنا دیں تو ایک عجیب و قریب ہے کہ باگستانی سپریم کورٹ کے معزز ججز بھی اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے اور حسان نیازی جیسے واقعات رنما ہو رہے آج ان کے والد حفظ اللہ نیازی صاحب روستن پر گئے ان کے ہاتھ میں کنونہ لگا ہوا ہے ان کے آنکھوں کے نیچے کالے کالے اتنے اتنے گیرے گیرے نشان پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں میں راتوں کو سو نہیں سکتا ججز صاحب میں اپنا درد آپ کو بتا نہیں سکتا میرا نوجوان بیٹا اگر قتل کر دیا گیا ہے تو مجھے بتا دیں مجھے بتا دے کہ میرا بیٹا مار دیا گیا ہے نا قتل قتل ہو گیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا غائب ہے اس بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ملتی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی concern نہیں ہے کہ کون بنچ بنا رہے ہیں کتنے بنچ بن رہے ہیں کس کا بنچ بن رہے ہیں مجھے جو کنسین ہے وہ میرے بیٹا ہے میرے بیٹے کی سیفٹی ہے اب یہ سپریم کورٹ کے عالی ججز یہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ملیٹر کسٹیج سے بندہ غائب ہے باہر آکر حفظ اللہ نیازی صاحب روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بیٹا اس کو اگر کوئی نقصان ہو گیا تو بتا دیں اس سے پہلے عباد فاروق کے بھائی نے بھی اسی طرح کی باتشیت کی تھی اور عباد فاروق کے بارے میں مجزاد خبریں آ رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ شاید انہوں نے خود کچھ کر لیا ہے تو یہ سب کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اور یہ سب واقعات ہیں آجوں کے ریپورٹ ہو رہے ہیں اور یہ سب بڑی خوفناک واقعات ہیں اور سب افسوسناک واقعات ہیں آجوں کے پاکستان میں ہو رہے ہیں پھر ایک اور خبر آئی ہے دا انٹرسپٹ میں یہ خبر شپی ہے اور خبر یہ ہے کہ جو امریکن کانگریس کے ڈیموکریٹ ہیں ایک بڑے پرومننٹ ڈیموکریٹ ہیں انہوں نے واقعات ایسے کچھ پاکستان کے امبیسیڈر کو بلا کر امران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ آڈیالہ جیل میں امران خان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے خاصی کنسرنش ہو کیے ہیں میسیجز پیغامات کنوے کیے ہیں کہ امران خان کو کسی بھی طرح کا نقصان آڈیالہ جیل میں نہ پہنچایا جا سکے تو جو کسٹیڈی میں لوگ ہیں جو ایک ریاستی کسٹیڈی میں ہیں ان کے لیے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے جو بائے لے چلے وہ تو خطرہ میں ہی ہیں میں اور آپ تو خطرہ میں ہی ہیں لیکن جو ریاستی کسٹیڈی میں ہیں ان نوجوانوں کے لیے ان پولیٹیشنز کے لیے ان سیاستدانوں کے لیے بھی اس ملک میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے دوسری طرف تحریک انصاف کچھ خواتین طیب آراجہ اور مختلف جو تحریک انصاف کے ینگ اکٹیوست ہیں وہ ساری آج بنی گالا میں پروٹسٹ کرنے جا رہے ہیں احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور وہ لیڈرشپ کی طرف انہوں نے آنکھیں پیر لی ہیں کہ جنب لیڈرز نے باہر نہیں نکلنا ان کا کام ویسٹ کوٹے پہننا نئے نئے سوٹ پہننا اس طرح کرنا کلین شیئر کر کے کہ بھی پارلیمنٹ میں ٹھک ٹھک کر دی کہ بھی باہر ٹھک ٹھک کر دی کہ بھی یہ کر دیا کہ بھی ٹیلی ویژن شو میں چلے گئے لہذا انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ ساری عودوں کے پیچھے پڑے ہوئے لہذا ینگ اکٹیوست انہوں نے کہا ہے کہ ہم بن نکالا جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر ہم پروٹسٹ کریں گے احتجاج کریں گے اور ہم ایک مہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ امام خود اب یہ لیڈرلس کلاس ہے جو باہر آ رہی ہے اب یہ لوگ اپنے طور پر باہر آ رہے ہیں جو کہ اک گئے ہیں جو کہ تھک گئے ہیں اپنے لیڈر کو دیکھ دیکھ کر یا جو قیادت آزاد ہے انہیں دیکھ دیکھ کر کہ وہ لال جڈی دکھاتے ہیں ربزان میں اجاج کریں گے فلانی رات کو کریں گے فلانے ایکشنے میں کریں گے اچھا جی عبادات کا ٹائم ہو گیا چھوڑیں عید کے بعد کریں گے عید کے بعد اچھا جی گرمی ہو رہی ہے ہم وہاں سے شروع کریں گے ہم پلائن بنا رہے ہیں ہم اٹی میٹنگ کر رہے ہیں ہم انصوبہ بنا رہے ہیں آج ہا جی اس کے بعد بڑی عید ہو جائے گی پھر گرمی اور زیادہ تیز ہو جائے گی تو پروڈسٹ فلال ہوا مہین ہے اب شیرف صلی اللہ مروت صاحب انہوں نے ایک انٹویو دیا ہے اور انٹویو میں کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انہوں نے پی ٹی آئی کو نہ دیا تو ہم کوئی پارلیمانی کمیٹی قبول نہیں کریں پارلیمان کی کمیٹیز ہوتی ہیں مختلف کمیٹیز اور اہم ترین کمیٹیز ہوتی ہیں ان میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے جہاں پر پیسے کا روکڑے کا سارا حساب کتاب ہوتا ہے یہ سب سے اہم ترین کمیٹی ہوتی ہے اور اس کے سرورائی ہمیشہ اپوزیشن کو ملتی ہے یعنی اگر حکومت میں تمام تر پارٹیز ہیں تو اپوزیشن تحریک انصاف ہے لہذا اس کی جو سرورائی ہے تحریک انصاف کو ملنی چاہیے لہذا یہ تحریک انصاف کو ملنی ہے مروت صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن شیرف صل مروت ہوگا لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ صاحب زدہ حمد رضا یا پھر شیخ وقاس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بنایا جائے گا مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ مرشد عمران خان نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نام دے دیا ہے اب مرشد کو مجبور کر رہے ہیں مجبور کور کر رہے ہیں اپنی پاٹی کی لوگ تحریک انصاف کے لوگ وقلا اور تحریک انصاف کے لوگ جا کر انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ اپنا فیصلہ ریورس کریں بہت سے فیصلوں میں مرشد خان صاحب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یعنی اپنی پاٹی مروت صاحب کہنے ہیں کہ خان صاحب پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ مروت کو پبلک اکاور سمیٹی کا یا مختلف چیزوں کا چیئر میں نہ بنائیں اب یہ آخری بات ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے مروت صاحب کہتے ہیں مرشد ایکٹیویٹی پسند کرتے ہیں ان کو احتجاج چاہیے جلسے چاہیے اور وہ میں کر کے دیتا ہوں یہ ایسے لگ رہا ہے کوئی لوکری ہے آپ کر کے دیتے ہیں مرشد ایکٹیویٹی پسند کرتا ہے ان کو احتجاج چاہیے مرشد کو یعنی عمران خان کو احتجاج چاہیے عمران خان کو جلسے چاہیے اور میں یہ سب کچھ کر کے دیتا ہوں کر کے دیتے ہیں عمران خان آج کال لگا دے تو پوری پورا آدھا پاکستان باہر آ جائے گا لوگ باہر نکل آتے ہیں عمران خان خود ایک ہاتھ لہر آ دی تو پورا پاکستان اس سے سامنے کھڑا ہو جائے گا لیکن مروت صاحب یہ کہتے ہیں خان جو چاہتے ہیں اسے میں کر کے دیتا ہوں لیکن مجھے وہاں پر بٹھا دیں اس سے پہلے مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی سعودی عرب کی اوپر اس کے اوپر لیکن صاحب آج تک اس کے وزاتیں دیتی ہوئی پھر ریور عمران خان نے اڈیلہ جیل میں اس کے وزات تھی کہ جناب سعودی عرب نے کوئی ریجیم چیز پاکستان میں نہیں کروائی تھی خیار رکھئے گا پاکستان کے لیے دعا کریں اور جو گجرات میں ہوا ہے سبتال کی حوالی سے اس کے لیے لازمی آماز دعا بھی کریں آماز بھی اٹھائیں اللہ حافظ